ہالو دوستان مشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے کافی دنوں کے بعد ایک نماؤسٹیشن کا کیس لے کر آیا ہوں کافی دن سے میں ویڈیو بنا نہیں پا رہا تھا چونکہ مجھے کام ٹائم مل نہیں پا رہا تھا تو میں پوری طریقے سے لوگ کی ڈیمانڈ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لڑکے انٹرینشن میں کہے ہیں جو لڑکے بی بی ایسرینڈ ایج کر چکے ہیں جو ایم پی ڈی سیکھنا چاہتے ہیں جو ایم پی ڈی کرنا چاہتے ہیں ان سے میرا بسیس انرود ہے کہ وہ جا کے کہیں بھی ایم پی ڈی سیکھیں چونکہ ایم پی ڈی ایک گمبیر سمسیا ہے ایم پی ڈی کے کیسری بہت زیادہ ہے اتنے کیسری ہیں کہ اگر آپ ہمارے سارے ڈاکٹرز مل کے کریں تب بھی سارے کیسری اٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہمیں لگتا ہے کہ ایم پی ڈی کے کیسری کم ہے سن سرن ٹنکوائے کی کیسری ہیں تو یہ انٹی سیپٹک لوشن لگا رہا ہوں کس طرح سے اس آپریشن کو کیا جاتا ہے اور آپریشن کی ایکوریسی کو کیسے لائے جاتا ہے یہ ساری چیم آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کرتا ہی رہتا ہوں یہ آپریشن صرف اور صرف انہی لوگ کے لیے ہیں جو ایم پی ڈی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو بی بی ایس سی انڈ ایچ ای ایم بی ایس سی سرجری سے ہیں میں فیلڈ میں ساری چیئے کرتا ہوں دکھاتا ہوں فیلڈ کی سرجری کس طریقے سے بہتر ڈھنک سے کی جاتی ہے میرا پورا مشن اسی بات پر ہے یہ ہزاروں میرے دوارہ سرجری کی جا چکی ہیں اور جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہیں یہ میڈیل لگامنٹ کو ہم پالپیٹ کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جب میڈیل لگامنٹ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے تین لگامنٹ کی کہانی ہے میڈیل میڈل اور لیٹرال لیکن ہم یہ میڈیل لگامنٹ جہاں پر یہ انگولی ہے یہ ڈپریشن ہے یہ یہاں پر یہاں سے میڈیل لگامنٹ اور یہاں سے میڈیل لگامنٹ کو ہم دیکھیں گے ایڈنٹیفائی کریں گے ہی سے ہم بلیڈ کو ڈالیں گے تو یہ تین لگامنٹ ہے تینوں لگامنٹ کو آپ کو پہچاننا ہے اور بہت مشکل کام ہے اگر آپ ویڈیو میں اس کو دیکھ کر ٹرائی کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ گائے بھائیس کو لنگڑا کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں لنگڑا کر دیں گے پھر آپ کہیں گے کہ یہ آپ دکھا کیوں رہے ہیں یہ دیکھیں ہاں سے ہم نے بلیڈ ڈالا اور یہ سیدھا کیا اور ہاں سے ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور یہ ہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور پوری طریقے سے ڈپریشن بن جائے گا اور پوری طریقے سے یہ گائے ٹھیک ہو جائے گی ایک مون بھی بلیڈ کا نہیں آنا یہ بڑی بات ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپریشن کہاں سے ہو گیا کیسے ہو گیا یہ بڑی چیز ہے یہ ٹانک ہم نے آپریشن کر دیا یہ دوسری ٹانک آپریشن ہم کرنے جا رہے ہیں ہم ایک ایک چیز آپ کے سامنے دکھاتے ہیں اور دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں جو بھی بی بی ایک چلی کالیج میں اتنے کیسے نہیں آتے اتنا ایکسپوجن نہیں ہوتا یہ کالیج سے باہر کی چیزیں ہیں جو آپ سیکھو گئے کالیج میں آپ تھیوری پڑھتے ہیں فیلڈ میں آپ پریکٹیکل دیکھتے ہیں فیلڈ کے سرجن کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہ دیکھئے یہ میرا ہاتھ میں میڈیا لگامنٹ ہے جس کو میں فیل کر رہا ہوں آجنٹیفائی کر رہا ہوں میڈیا لگامنٹ کو یہاں سے میں یہ دیکھئے یہ یہاں سے ڈسکرینٹ کر دیا اور یہ پوری طریقے سے یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے بیلڈ لیس سرجری اتنی بڑھیا سرجری آپ کو دیکھنے ملتی ہے میرا دعویٰ ہے کہیں بھی اتنی بڑھیا سرجری آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی یہ جو پرشو مالک ہیں ان کی بھی موچھیں بہت تگری والی ہیں دکھائی دے رہی ہوں گے آپ کو تو یہ یہ دیکھئے انٹی سیپٹک لوشن لگانا یہاں سے بگر گلاپس کے سرجری میں کرتا ہوں اور کہیں بلڈ نکلتے نہیں میری سرجری میں تو انٹی سیپٹک لوشن بھی لگایا جاتا ہے جو نوم سے اس کو پورا کیا جاتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب بلڈ نہیں نکلے گا پتہ ہی نہیں چلے کہاں سے سرجری ہو گئی تو یہ سرجری اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے آگے مل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور میرا عدیش یہ ہے کہ کسی کی بہنس کو بھی بیماری ہے تو بہنس یا گائے پریشان نہ رہے اس کی سرجری ساتھ سمیں کر دی جائے ایک ایک ویڈیو بڑے کام کا بناتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں محنت کرنے کا میرا عدیش یہ ہے کہ تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ پائیں تو آج آپ نے ایک بہترین کیس کا دونوں پیروں میں گائے کے اندر ایم پی ڈی کا کیس ڈیموسٹریشن دیکھا ایک پیرکہ کیا اب ہم نے دوسرے پیرکہ کیا اور میری آپ لوگ سے ریکیسٹ ریکیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دیکھتے رہے اگلی ویڈیو میں پھر ہم کچھ نہ کچھ آپ کے لیے لے کے آئیں گے ایسا کچھ لے کے آئیں گے جس سے آپ سر و تاجہ ہو جائیں آپ کو نئی نالج ملے بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات آدھ آپ